موسیقی کلاہراند راجنپور کے شمال مغربی علاقے داجل سے پچیس کلومیٹر دور کوہ سلمان کے دامن میں واقع ہے کلاہ کی تعمیر ہندو راجہ ہرنیا کرشن نے اپنے بیٹے ہرینند کے نام پر کی تھی یہ کلاہ ہندو یونانی اور مسلمان ادوار پر مشتمل دنیا کی تاریخ اور نقشوں کو بدلنے والے عظیم فاتحین اور جنگجوں کی داستان اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں کلاہراند پچاس ایک ارکبے پر محیط ہے جو سولہ خستحال محرابوں اور اطراف میں سرک ٹیلو سے تعمیر کیا گیا ہے جس میں عام درافت کے لئے مشرقی اور مغربی سندھ سے دو دروازے رکھے گئے تھے جن میں مشرقی دروازہ تو محفوظ ہے جبکہ مغربی دروازہ مناسب دیکھ وال نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً منادم ہو چکا ہے دروازے پر بنائے گئے نقشوں نگار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں کلاہ کے اطراف میں بنائے گئے سولہ بروج انتہائی خستحالت میں ہیں گھوڑوں کے لئے بنائے جانے والا اس بل تو منادم ہو چکا ہے مگر اس کے ستون ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں کلاہ میں سرکھ اینٹیں اور نقشوں نگار والے ٹوٹے ہوئے مٹی کے برطان ہر طرف بکھرے ہوئے ملتے ہیں جبکہ پتھر سے بنی ہوئی ہاتھ سے چلانے والی آٹا بنانے کی چکیاں بھی کئی جگہ پڑی دکھائی دیتی ہیں متعلقہ اداروں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے صدیو پرانا تاریخی ورثہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کلاہ ہراند کی مناسب دیکھوال اور تزین و عرائش کر کے اس پسماندہ علاقہ میں سیاحت کے ایک نئے باب کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجید سیندری شک وراجنپور